دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریز خان لوگ ڈاؤن کے دوران جو کچھ نوچک تصویریں اُبر رہی ہیں اور اس کو رکھنے کا جو کام دھاکڑ خبر نے اپنے بلیٹن کے ذریعے آپ کے سامنے شروع کر رکھا ہے اسی کا تازہ اپیسوڈ لے کر ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں آج کے بلیٹن میں آٹھ اہم خبریں بہت دلچسپ اور روچہ خبریں ہیں جن سے آپ کو روبرو کرانے جا رہا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی چیک اپیل ہیں آپ سے اگر آپ لوگ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں تو ہمارے شہر کو سبسکائب کر سکتے ہیں فیس بک یا ٹوٹر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فولو کر سکتے ہیں چلتے ہیں پہلی قبر کی طرف پہلی قبر دنیا کے سب سے بڑے سپر پاور ملک سے جہاں پچاس ہزار سے زیادہ موتوں کا اکڑا بدائے جا رہا ہے پار ہو چکا ہے وہاں کے جو راستپتی ہیں کمال کی پرسنلٹی ہیں جتنی ان کی تعریف کی جائے جتنی ان کی پرشنسہ کی جائے اتنی کم ہیں وہ جو نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں جیسے ہمارے موڈی جی کہتے ہیں کہ پاکستان میں اٹیک کرنا ہے بادل ہے آسان آسمان میں ٹینشن مت لو پاکستان کا رڈار ہمارے جہاز کو نہیں پکڑ پائے گا اڑا دیجئے جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں گھنیش جی کی پلاسٹک سرجری ہوئی تھی تو ایسے ہی کچھ ان کا بھی دیبے گیان ہے کیا گیان ہے تھوڑا سا دیکھ لیجئے میڈیا ریپورٹ کہتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائیہ جب سینٹائزر لگاتے ہیں تو تیس سیکنڈ میں وہ مار دیتا ہے سارے کرونا کے وائرس کو تو سینٹائزر کا انجیکشن ہی بنا لو نا مریض کے اندر ہی ڈال دو نا کمال کی چیز ہے نا دیکھیں یہ ان کا دیبے گیان ہے اس سے پہلے بھی وہ اپنے دیبے گیان کا پریچے دے چکے ہیں جب انہوں نے کسی نے بتایا کہ دو منٹ کے اندر وائرس جو ہے دھوپ میں مر جاتا ہے اگر تیز دھوپ ہوتی ہے تو انہوں نے کہا اچھا ہے بھئی ایسا ہے تو ایک کام کرو مریض کے پاس پاور لائٹیں جلا دوں اور اس کے شریر میں روشنی پہنچا دو اور اس کے لیے یوں بھی یعنی کہ الٹرا وائلٹ لائٹ کا استعمال کرو اب اس پر وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے میڈیا میں بیان آئے ہیں کہ اگر سینٹائزر کا کسی کو انجیکشن لگا دیا گیا خدا نہ خواستہ تو اس کی موت ہو جائے گی بتا دیں آپ کو جب بھی آپ سینٹائزر خریدیں گے یا ڈیٹول یا اور تمام چیزیں لائزول بغیر آپ خریدتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے جیسے سگریٹ پہ لکھا ہوتا ہے نا سگریٹ پینے سواست کے لیے آنی کا رکھے ویسے اس میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس کا پینے میں استعمال بالکل نہ کریں یہ آپ کی جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے لیکن سب سے بڑے سپر پاور دیش کا راسپدی کہہ رہا ہے بھائی انجیکشن منا اندھا ٹھوک دے سارا جو کروما پروما سب ہے وہ مرمور آگے ختم ہو جائے گا آدمی کو ہی مارنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں دوسری خبر کا رکھ کر لیتا ہے جنم دن پر روتے ہوئے اس بچے نے جب پولیس کو فون کیا تو پولیس اس کے گھر کے کلکر پہنچ گئی لاؤڈ سپیکر سے اس کو آباز لگائی وہ گھر کے باہر آیا اس کو ہیپی بڑے بولا اور اس کو کیک تھما دیا خبر ہمارے پاس آ رہی ہے ہریانہ کے گھرگاہوں سے گھرگاہوں کا آپ لوگ جانتے ہیں گروگرام کے نام سے اب جانا جاتا ہے تو یہاں کا ایک لاقہ ہے ڈی ایل ایف کا فیس ٹو لاقہ پڑھتا ہے وہاں سے ایک بچے نے فون کیا جس کا نام شبیر گاندھی بتایا جا رہا ہے تو جب فون آیا تو یہاں پہ جو ایس ایچو ہیں فیس ٹو تھانے کے جن کا نام بتایا جا رہا ہے یاکوب خان ان سے رہا نہیں گیا انہوں نے فون کیا تھانے میں پھر اس کے بعد تھانے سے کیک کی بیوستہ کی پولیس نے اور پولیس والے کیک لے کر اس کے گھر پہنچے آپ لوکیشن پہ دھیان دیجئے گا ڈی ایل ایف فیس ٹو ایڈیا میں رہنے والا بچہ کوئی معمولی لوگ تو ماں رہتے نہیں ہیں کروڑوں کے وہاں مکان ہیں کروڑوں کے وہاں فلیٹ ہیں تو ان کے لیے تو پولیس لے کے جا سکتی ہے لیکن گریب جب راشن کی لائن میں لگ کے کھڑا ہوتا ہے اور ایک وقت کا راشن لینے کے لیے جاتا ہے تو اس پر پولیس لٹ بجاتی ہے یا اپنی ضرورت کے لیے گھر سے باہر بھی نکلتا ہے اپنے بچے کو اگر بھوک سے بل بلا رہا ہے اس کے لیے کچھ لینے کے لیے گلتا ہے تو اس پر لٹ بجاتی ہے یا کوئی ماں باپ پیدل چلتی ہوئے اپنے گھر جانے کا سفر تیہ کرنا چاہتے ہیں تو ان پر لٹ بجاتا ہے یہ ہمیشہ دھیان رکھے گا پروفائل بہت بڑی چیز ہے جیسے میں آپ سے کہتا ہوں میں اخبار کا پتر کار رہا ہوں جب انجینئر مر جاتا تھا تو خبر یہ بڑی ڈاکٹر مر جائے تو خبر یہ بڑی پولیس وکیل مر جائے تو خبر یہ بڑی رکشہ والا مر جائے کوئی مزدور مر جائے تو اتنی سی چار لائن میں کیونکہ اس کی خبر کو پڑے گا کون چھاتر مر جائے چھاترہ مر جائے تو خبر بڑی خبر پروفائل پر بکتی ہیں اور میڈیا آج یہی کام کرتا ہے اور یہی کام پولیس کرتی بھی دکھائے دی رہی ہے لیکن ہاں اچھی بات ہے چلیے کہ ایک بچے کی آپ نے خوشی پوری کی لیکن اس حالات میں جب لوگوں کو نبالہ نہیں مل رہا ہے آپ کیک لے کے جا رہے ہیں اور اخبار اس کو خبر چھاپ رہا ہے اگلی خبر کا رکھ کر لیتا ہے دکانداروں کو سات دن میں بیچنی ہوگی اپنی دیشی سراب نہیں تو باقی بچی ہوئی دیشی سراب کو نسٹ کرنا ہوگا یعنی کہ بلے بلے ہونے والی ہے اتر پردیس میں شراب پینے والے بھائیو بہنوں کی جو پی سکتے ہیں وہ اپنا پیسہ جڑا کے رکھیں جیسے ہی دکان کھلے تمام اسٹوک اٹھا لے کیونکہ سات دن میں جو دیشی سراب کا اسٹوک ہے اسے بیچنے کا آرڈر دے دیا ہے یوگی سرکار نے دیشی کا اس کے علاوہ انگریزی ہے اور بیئر ہے اسے آپ پورے اسٹوک کو اپنے فلٹو بیگ سکتے ہیں تین مئی کے بعد بتایا جا رہا ہے شراب کی دکانوں کو ترپردیس میں کھول دیا جائے گا تو دیشی سراب کا جو اسٹوک ہے وہ سات دن میں نپٹر جائے گا اور اس کے چلتے مانا جا رہا ہے دکاندار اپنا اسٹوک نپٹانے کے لیے سستے دام میں آج کل تو کیا ہوتا ہے کہ ایم آر پی سے زیادہ بیگتے ہیں ہمارے پاس بہت لوگ پون کرتے ہیں جی اس پہ بھی خبر کرو ہم نے کہا مہاراج ماف کرو ساری خبر ہمارے سے ہی کرا ہوگے گا جی آپ کیسے سوچ لیتے ہو کہ ہم بور پہ ہر بول پہ چوکا چھکا مار لیں گے میں تو ٹیسٹ ٹیم کا کھلاڑی ہوں جی دیرے دیرے کھیلتا ہوں جی اور ہر چیز پہ کھیلنوں یہ کیسے ہو سکتا ہے شراب کی ریپورٹنگ کرانی کسی سے کرا لیے لیکن یہ دلچسپ خبر تھی یہ سرکار نے کہا ہے کہ سات دن کے اندر دیشی سراب کا اس ٹوگ نے پٹانا ہوگا نہیں تو جو بچا ہوگا اس کو آپ کو نسٹ کرنا ہوگا تو اس کے چلتے لوگوں کوئی لگتا ہے کہ جیسے دکان کھلیں گے تو بھئیہ سستہ مال بیچنے کے چکر میں دکاندار اپنی دکان خالی کرے گا تو لوگ جو ہے ٹوٹ پڑیں گے پرمکس اچھی میں آپ کاری بھاگ کے جن کا نام ہمارے پاس ہے سنجے آر بھوس ریڈی تو انہوں نے اس طریقے کا یہ آرڈر جاری کیا ہے اور یہ جو نیتی ہے دوہزار بیس دوہزار اکیس کیاپ کاری کی اس میں کچھ بدلاؤ بھی کیے ہیں بتا دیں آپ کو لوگ ڈاؤن کے چلتے شراب کی دکانے بھی بند ہے اور جو پینے والے ہیں بھائیوں بہنوں ہیں وہ کافی دکھی ہیں اگلی خبر کا رکھ کر لیں پنچائت کرنے پر اترپردیس کے شاملی اور میرٹ میں دو ایف آئی آر درج کی گئی ہیں شاملی میں ایف آئی آر درج کی ہے جلال آباد علاقے کے اندر بتائے جا رہا ہے وہاں پہ ایک شخص کی بھارات جانے والی تھی پولیس کو انفرمیشن میں لی پولیس نے کہا یہ برات تو چڑھا نہیں سکتی لوگ ڈاؤن ہے تو برات تو انہوں نے کینسل کر دی لیکن اس کے بعد انہوں نے گھر میں پنچائت جوڑ لی پنچائت کے جوڑی رستیدار کٹے ہوں کے پنچائت ہی ہوتی ہے وہ ویڈیو وائرل ہو گیا وائرل ہونے جانے کے بعد پولیس نے ایف آئی آر درج کا لی ہے چھتیس لوگوں کی خلاف کے انہوں نے اس طریقے سے پنچائت کی دوسرا معاملہ آ رہا ہے میرٹ کے خرخودہ چھیتر کا ایک گاؤں پڑتا ہے پپلی کھیڑا وہاں پہ گرام صبح میں آج کل چھنا ہونے آپ کو پتا اکٹوبر میں اتر پردیس کے اندر گرام پنچائت کے چھنا ہونے جلہ پنچائت کے چھنا ہونے تو وہاں کوئی میٹنگ ہو رہی تھی اس میں بات کی جا رہی تھی تو وہاں پہ 33 ویڈیو وائرل ان کے بعد 33 لوگوں کے خلاف آئی آر درج کی گئی حالا کہ یہ بتا جا رہا ہے کہ جو وہ پپلے پپلی کھیڑا گاؤں میں جو پنچائت ہو رہا تھا اس میں یہ بھی تحق کیا جا رہا تھا کہ بھئی جماعت والوں کی طرف سے جو کورونا فیل رہا ہے ان کا کیا علاج کیا جائے انہیں کیسے روکا تھاما جائے تمام چیزوں پر بات ہو رہی تھی لیکن بتا جا رہا چناؤ بڑا مدد تھا اگلی خبر کا روک کر لیتا ہے کل میں نے خبر بولیٹین میں آپ کے سامنے رکھی تھی اس میں غلطی کر دی تھی کہ بی جے پی نیتا کی موت ہو گئی ہے کورونا سے میرٹ میں میں معافی چاہوں گا بی جے پی نیتا کے پتا کی موت ہوئی ہے میرٹ میں کورونا سے اب ان کے ڈیڈ بوڈی کا انتیم سنسکار کرنے سے جو پنڈیت ہیں وہاں پہ بتایا جا رہا ہے جو شمشان گھاٹ کے اندر سورج کنٹ کے انہوں نے منع کر دیا انہوں نے کہا بھئی ایک بات بتاؤ کورونا کے مرے ہوئے آدمی کو یہاں لے آئے ہو اس کا ہم انتیم سنسکار کریں گے تو ہمارے پاس تو نہ گلپس ہے نہ ماوس ہے ماسک ہے نہ اور کچھ تمام چیزیں ہیں تو ہمیں بھی کرونا ہو سکتا ہے گھنٹوں تک یہ ڈراما چلتھ رہا بعد میں پلس فورس اور پرشاسن کے کچھ لوگ موقع پر آئے اور کسی طریقے سے ان کو سمجھا ہو جا کے جب جا کر وہ انتیم سنسکار کرنے کو تیار ہوئے تو اس گلتی کے لیے کہ میں نے بولا کہ بی جے پی نیتا کی موت ہو گئی ہے بی جے پی نیتا کے پتا کی موت ہو گئی ہے بی جے پی کے نیتا کیسے ہیں اور ان کے بارے میں تھوڑا بتا دیتا ہے کیسے معاملہ آئے تھا بی جے پی کے بڑے نیتا ہیں مانگرد جیکس بتا جاتے ہیں مکیش سنگھل ان کا پی ایسو ہے یعنی کہ ان کا سیکیورٹی گارڈ ہے اس کے بھائی اور پتا کو کو رون ہو گیا بھائی یعنی کہ بی جے پی کا نیتا ہے پیتا یعنی کہ اس کے اببائیں جن کی موت ہو یہ ہے اس کے بعد بی جے پی تمام نیتا کو ویدائکوں کو سانسودوں کو کوارنٹائن کرنے کے لیے کہا گیا ان کے تمام سیمپل لے گئے لیکن بتایا گیا جانچ کے بعد وہ سب تو ٹھیک نکلے لیکن ان کی موت ہو گئی اور یہ پہلے سے بھی بیمار تھے اب ان کے شمشان گھاٹ لے جانے پر انتیم سنسکار کو لے کر بھی بھی باد کھڑا ہو گیا تھا ہوسپٹل سے چھوڑے جانے تھے نیگیٹیو مریض لیکن چھوڑ دی گئے پوزیٹیو مریض جیسے ہی وہ پوزیٹیو مریض اپنے گھر پہنچے آس پاس کے لوگوں کو لگا کہ یہ تو پوزیٹیو تھے یہ اسپتال سے اتنی جلدی کیسے باپاس آگئے پلیس کو سوچ نہ دی پلیس موکے پائے ان سے بات چیت کی پتا چلا کہ کون سے اسپتال سے ہے کہ فلا اسپتال سے فلا اسپتال میں بات کی کہ یہ کیسے آگئے تو بعد میں جا کے پتا چلا کہ یہ تو پوزیٹیو ہیں یہ تو جانے ہی نہیں چاہیے تھے نیگیٹیو مریض جو کو جانا تھا یہ کیسے چلے گئے اس کے بعد کم مچ گیا ان کو پکڑ کے لیا کہ پھر وہیں اسپتال میں چھوڑا گیا وہ جو دو نیگیٹیو مریض تھے ان کو وہاں سے رہا کیا گیا بتائے جارہ جو سی ایموں کے حوالے سے ہمارے پاس کبر ہے جن کا نام ہے ڈاکٹر ایم سی گرگ کے ساتھ دونوں کے ایک جیسے نام تھے گلتی ہو گئی بیجنا تھا رامو کو بیج یا شیامو کو اس طریقے سے گڑ بڑ ہو گئی ہے ان کے ساتھ اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں گھر سے سبجی لینے کے لیے لکھنے تھے چوتیس سال کے گنیز گپتہ لیکن سامنے جب انہوں نے کھڑے ہوئے پولیس کو دیکھا تو سوچا کہ پیچھے گلی سے نکلنے کیوں پولیس والوں سے بھیڑا جائے آپ کو بتا ہے لوگ ڈاؤن کے چلتے پولیس خوب لٹھی آ رہی ہے مہاراست کے ٹھانے سے ایک خبر ہمارے پاس آ رہی ہو ٹھانے کا کھڑ گپارہ اکلاکہ پڑتا ہے وہاں سے یہ خبر ہمارے پاس آ رہی ہے یہ گلی میں گئے وہاں اچانک ان کو خانسی ہو گئی لوگوں کو لگا یہ تو کوئی کورو نہ پھیلانے والا آگیا ہے اور انہوں نے لوگوں نے ان کو کھو پیٹا اتنا مارا کہ یہ گھٹر میں گر گئے گھٹر میں گرنے سے ان کی موت ہو گئی تھانے دار کا کہنا ہے ہم نے درگھٹنا والا کیس درج کر کے معاملے کی جان شروع کر لی ہے دیکھیں میں آپ کو بار بار کہا رہا ہوں مہاراست کے دھولے میں پانچ بچوں کو پانچ لوگوں کو بچھا چوری گاروپ میں پیٹ پیٹ کے مار دیا اور اب یہ حال فلال میں پال گھر میں بھی بچھا چوری گاروپ میں کڑنی نکال لے گئے گاروپ میں دو سا دوسے میں تین لوگوں کو پیٹ پیٹ کے مار دیا اب ایک ہاسی ہونے پہ یہاں ٹھانے کے اندر مار دیا گیا تو آفوائیں جس طریقے سے چلتی ہیں وہ بھی انٹرنیٹ کے دور میں لوگوں کو اس کا دی بنایا جا رہا ہے ابھی تو بہت کچھ بڑا ہونا باقی ہے اس کے لیے تیار یہ بھی تو دو دو چار جار پانچ پانچ کر کے آفوائیں میں لوگ ایسے مر رہے ہیں اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں کافی دلچسپ اور روچہ خبر ہے ایبولا بائرس کو آپ جانتے ہوں گے جی کا بائرس کو بھی آپ جانتے ہوں گے بتایا جاتا تھا کہ وہ دونوں وائرس جو ہیں وہ یون سنکرمک بھی تھے یعنی کہ آپ کے یون سنبندوں پہ بھی وہ اثر ڈال رہے تھے یون کریاؤں پہ بھی ان کا اثر پڑ رہا تھا لیکن جو کورونا بائرس ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یون سنکرمک نہیں ہے بتایا گیا کہ کچھ چائنہ کے یعنی کہ چین کے چوتیس ایسے لوگوں کو چھنا گیا جن کو کورونا تھا ان کے سیمن لیا گیا اور جانچ کی جانچ کے بعد بتایا گیا کہ ان کے جو سکرانو بننے کی پرکریا ہے وہ اسی طریقے کی ہے اس میں کوئی کورونا جیسا بائرس نہیں مل پایا جس سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اچھی خبر ہے نہیں تو ایبولا اور جی کا وائرس میں یون سنکرمک والا معاملہ آ گیا تھا تو یہ تھی کل ملاکر آٹھ روچہ خبر ہے اب آپ کہیں گے آٹھ والی خبر کے بارے میں کوئی ٹکا ٹک پنی کریں گے تو کر دیجئے گا لیکن مجھے لگا کہ روچہ خبر ہے کم سے کم آپ کو اسے روبرو ہونا چاہیے اس لئے میں نے آپ کے سامنے رکھی کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی راہ دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں فیرہ سے کسی سو لگتے ہوئے آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فیلال ابھی مجھے نئی اجازت